جو ہے بھی تو گائز آج کا جو ہمارا لیکچرز ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہائیلی ویلیویبل ہے تو گائز آج کے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وولکینیزم کیا ہے وولکینیزم جو ہے اس کا مرض وجود کیسے آیا ہے جب وولکینیزم ہوتا ہے تو اس سے کون سی نئی چیزیں جو ہیں ہمارے جو ہوتی ہیں اس کے بینیفیٹس کیا ہیں اور اس کے جو لوسز ہیں اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں تو انشاءاللہ today we will discuss it in details about وولکینیزم تو گائز ابھی ہم white board کے اوپر properly جو ہے یہ وولکینیزم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو گائز یہ دیکھیں actually جو وولکینیزم ہے گائز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہیں وولکینیزم کہ یہ جو وولکینیزم ہیں اس کی جو ایرپشن ہوتی ہے یا یہ جو وولکینیزم ہے یہ کیسے ہوتی ہے how کیسے ہوتی ہے اس کے losses کیا ہیں then اس کے وولکینیزم کے جو بینیفیٹس ہیں وہ کیا ہیں اور یہ جو وولکینیزم ہے یہ کن کن ایریاز میں ہوتی ہے اس کی location properly یا اس کی جو chances ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں تو first of all ہم ڈسکس کریں گے کہ what is volcano کی جو وولکینو ہے یہ کیا ہے تو گائز basically جو وولکینو ہے یہ گرم گیشوں کا مجموعہ ہے as we go away from the earth as we go into the earth guys جو ہی ہم زمین کے اندر جاتے ہیں supposed to be earth جتنا ہم اس کی گرائی کے اندر جائیں گے جو یہ temperature ہے یہ increase ہوتا جائے گا ایک stage ایسی آئے گی کہ گرم جو گیشوں ڈسکس کا مجموعہ جو ہے وہ آئے گا اس کے بعد guys like a fires جس طرح آگ کا color ہوتا ہے red types میں پگھلا ہوا جو لاوہ ہے اس fire کو ہم کہیں گے یہ ہے لاوہ یہ انتہائی depth میں آئے گا کہ جب ہم زمین کے اندر گہرائی میں جائیں گے اوپر سے نیچے کی طرف تو temperature first of all temperature بڑھے گا then مزید جب ہم آگے travel کریں گے تو گرم گیشوں کا مجموعہ then guys جب ہم اس کو آگے cross کر کے further جائیں گے تو fire کی طرح گرم گیشوں کا جو مجموعہ ہے جس کو basically لاوہ کہتے ہیں یہ آئے گا تو guys ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لاوہ ہے یہ زمین کے اندر travel کرتا ہے یہ جو لاوہ ہے یہ زمین کے اندر جو یہ لاوہ ہے یہ travel کرتا ہے basically زمین کے اندر اور guys یہ جو لاوہ کا travel ہے یہ جب زمین کے اندر یہ guys left ہے اس side میں بھی travel کرے گا اور یہ جو right side ہے اس side میں بھی جو لاوہ ہے یہ travel کرے گا اور زمین کے وہ اسے جو کہ اوپر سے soft ہوں گے زمین کے وہ اسے جن کے اندر gaps all ready gaps ہوں گے all ready gaps ہوں گے مثال کے طور پر due to earthquake زلزلے کی وجہ سے زمین کے وہ اسے جہاں پر ڈرادے ہوں گی gaps ہوں گے یا زمین کے وہ اسے جو اوپر سے all ready soft ہوں گے یعنی زمین اگر کسی حصے پر hard نہیں ہوگی بلکہ soft ہوگی تو اس لاوے نے travel کرتے ہوئے وہاں سے erupt ہونا ہے اور یہاں سے جہاں زمین کے اوپر gap ہوں گے due to earthquake ڈرادیں پڑی ہوں گی تو وہاں سے اس لاوہ نے یہ جو لاوہ travel کر رہا ہے اس لاوہ نے gaps کے اوپر سے یہ erupt ہونا ہے تو اس کو یہ جو لاوہ ہے یہ travel کرتا ہوا جب زمین کے اوپر سے اوپر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں magma then it is to be called magma جب زمین کے اوپر آتا ہے تو جب یہ زمین کے اوپر آئے گا تو اس حصے پر ایک دم برسٹ کر کے زمین کو جو ہے یہ پھار دے گا maybe لاوہ کے eruption کی وجہ سے لاوہ کا ایک دم جو زمین کے اوپر پھٹنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ultimately یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ارتھ کیک بھی آتا ہے اور جب یہ magma زمین کے بایر نکلتا ہے تو guys اس سے کیا بنتے ہیں then mountains جو ہے وہ بنتے ہیں mountains جو ہیں وہ came into being ہوتے ہیں due to volcanisms then guys یہ جب گرم گیسوں کا مجموعہ آگ کی صورت میں یہ نکلے گا fire آگ کی صورت میں یا smoke کی condition میں یہ زمین کے باہر سے نکلے گا ان دو فارم میں یا smoke ہوگا یا آگ ہوگی تو guys ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر سے یہ لاوہ کی eruption ہوتی ہے لاوہ کا پھٹنا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جو بڑی بڑی ائر لائنز ہیں یہ ائر ٹریولنگز ہیں اس کو close کر دیا جاتا ہے کیونکہ guys یہ جو smoke یا آگ ہے جب یہ فضاء کے اندر شامل ہوتی ہے تو ہماری فضاء کے اندر جو visibility ہے اس کو کم کر دیتی ہے اور اس آگ اور اس smoke کی وجہ سے جو ہماری ائر لائنز ہیں وہ effect ہوتی ہیں تو دنیا کے بہت سے جو countries ہیں جہاں پر لاوہ یا magma کی eruption ہوتی ہے یا یہ vulcanism کا problem ہوتا ہے تو due to vulcanism ائر لائنز جو ہیں وہ close کر دی جاتی ہیں پھر guys اس سے کیا ہوتا ہے کہ لاوہ کے پھٹنے کی وجہ سے وہاں پر جو pollution ہے یہ increase ہوتی ہے then year quality index جو ہے year quality index یہ decrease ہوتا ہے year quality index جو ہے یہ guys decrease ہوتا ہے then guys اگر mountains mountains کے اوپر بینی فیٹس بھی ہیں مثال کے طور پر بینی فیٹس میں کیا کیا ہیں بینی فیٹس آف والکانزم جو ہے بینی فیٹس میں guys وہاں پر ہو سکتا ہے golds silver iron اور یہ جو جو uranium کے زخائر ہیں یہ discovered ہو سکتے ہیں gold silver iron اور uranium کے جو sources ہیں وہ discovered ہو سکتے ہیں due to volcanisms اور then بہت سارے جو mountains ہیں guys پاکستان کے یہ جو mountains ہیں ہمارے ہندو کش ہے یہ حمالیہ ہے اس کا جو came into beings ہے جو ہمارے mountains ہیں mountains کی جو birth ہوتی ہے birth of mountains جو ہے یہ تھیوری ہے birth of mountains جو ہے is due to volcanism بہت سارے جو ہمارے پہاڑ ہیں ان کا مورسے وجود میں جو آنا ہے یہ volcanism کی وجہ سے ہے جو مثال کے طور پہ جتنے young fold mountains ہیں اس کا جو came into being ہے وہ only due to volcanism تو guys volcanism کا سب سے بڑا جو loss ہے جو اچانک sudden ہوتا ہے جس کو guys ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ natural disaster ہے volcanism کا سب سے بڑا loss یا natural disaster جو ہے volcanism کا تو guys وہ یہ ہے کہ جب یہ volcanoes in seas اور oceans میں ہوتے ہیں بڑے بڑے جو بحر القاہل ہے indian oceans ہے atlantic oceans ہے arabian sea ہے جب وہاں پہ volcanoes ایک دم erupt ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے تسنامی یہ تسنامی ہے بڑی بڑی جو waves ہیں پانی کی بہت ہائٹ پہ ہوتی ہیں اور یہ جو تسنامی ہیں یہ بڑی تباہی مچاتی ہیں اس سے جو سراؤنڈنگ کی عبادی ہے چھوٹی موٹی بستیاں ہیں جو ہمارے سیز کے ساحل پر لوگ ہوتے ہیں فشرز ہوتے ہیں بوٹس مینز ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ سراؤنڈنگ میں عبادی ہوتی ہے تو اس کو یہ تسنامی جو ہے یہ ڈسٹرکٹ کرتی ہے تو guys this was basically this was basically a lecture relating to volcanoes تو guys ہم نے اس میں volcanoes کے بارے میں تھوڑا سا جو پڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا came into being کیا ہے زمین کے اندر جتنا ہم جاتے ہیں depth پہ گرائی پہ temperature بڑھتا ہے حرارت جو ہے زمین کے اندر بڑھتی رہتی ہے دو تھیوریز ہیں guys as we go away from the earth جتنا ہم زمین سے اوپر جاتے ہیں temperature کم ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہم پاڑی علاقے کی طرف اوپر کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو درجہ حرارت بھی کم ہوتا ہے تھنڈی ہمائیں جو ہیں on the way ملتی ہیں اور جتنا ہم peaks پہ جاتے ہیں temperature اتنا cold ہوتا ہے جتنا guys ہم زمین کی اندر depth میں جاتے ہیں ڈاؤنز کی طرف temperature اتنا بڑھتا ہے گرائی کے اندر اگر ہم ایک خاص specific point پہ جاتے ہیں تو گرم گیسوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے زمین کے اندر وہ ہوتا ہے جس کو ہم لاوہ بولتے ہیں اور یوں لاوہ زمین کے اندر guys zig zag فارم میں travel کرتا ہے یہ right بھی جاتا ہے یہ left بھی جاتا ہے اور زمین کے ان نشوں سے اس نے نکلنا ہے جو زمین کے حصے اوپر سے soft ہوں گے جہاں پر زمین کے اوپر والے حصوں پر درادیں پڑیں ہوں گی وہاں سے اس لاوہ نے ایک دم erupt ہونا ہے برسٹ ہو کے نکلنا ہے جہاں سے اس نے erupt ہونا ہے برسٹ ہو کے گائز نکلنا ہے تو وہاں میں بھی earth kick کے chances بھی ہوتے ہیں اور ان علاقوں میں جب لاوہ کی eruptions ہوتی ہے تو side by side جو mountains کی peaks کی اوپر بڑے بڑے blocks ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں وہ slip ہوتے ہیں گرتے ہیں down falls جو پہاڑوں کی وادیاں ہیں وہاں پر down fall کی طرف جب وہ گرتے ہیں تو اس سے land sliders بھی ہوتی ہے then ہم نے گائز اس کے benefits کو دیکھا ہے تو اس کے benefits میں ہم نے gold silver iron uranium اس طرح کے جو ضخائر ہیں وہ ملتے ہیں اس طرح کے جو sources وہ ملتے ہیں birth of mountains جو ہے والکینوں کی وجہ سے ہے اس کے جو losses ہیں وہ جانی نقصان ہوتا ہے trees جو ہوتے ہیں پہاڑوں کے اوپر وہ burn ہو جاتے ہیں oceans کے اندر جب والکینوں کی eruptions ہوتی ہے تو oceans کے اندر جو پانی کی لہریں ہیں بڑی ہائٹ پہ چلی جاتی ہیں بیس بیس فٹ کی ہائٹ پہ پانی کی جب لہریں جاتی ہیں تو ان کو ہم تسنامی کہتے ہیں جس سے یہ بڑی تباہی مچاتے ہیں تو guys this was all about volcanoes its came into beings its benefits and its losses i do hope کہ یہ جو میرا elections آپ کو اچھا لگا ہوگا guys اس کو like سیجئے گا اپنی ڈھیر سارے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ قرآن کی جو پانی گنات گنات گنات